جناب آغا دلاور حسین صاحب آف شک پورا اور ان کے فوراں جناب حافظ مرتضی مادی صاحب مزاج علی دی ریشمیت متاثر ناویتا صلوات دا پڑنا بہت بڑی عبادت ہے باواز بلند صلوات اللہ یا رب القدوس خاندہ نے رسالت دی عظمت و شرافت دا صدقہ ہر مومن دا اس مقدس مقام تے نیک نیتی نلٹ و رایا منظورت مقبول فرم بانیاں نے مجلس دی پر خلوص صفے ماتم و چھائی عالم و ذاکرہ دی پڑھائی میں حکیر دی نوکری پاک حسین دی پاک امہ اپنی بارگائچ منظورت مقبول فرم مالک بانیاں دے رسک بختچ ادافہ فرمامن اپنیا دوام دی قبولیت واسطے بلندر صلوات اللہ صلوات دا پڑنا بہت بڑی عبادت ہے باواز بلند صلوات اللہ اجازت ہے کبلا حافظ صاحب اجازت ہے اور دعا ہے میری مالک پاک سیدہ پاک حسنین دی پاک امہ میرے نہائیت واجب علیت ارام بھائی زہور حسین جعفری صاحب دی زندگی دراز فرماوے کوئی ذاکری دعویٰ نہیں نہ ذاکری منمامن واسطے حاضر ہوئے بھائی جان حکم فرمایا نوکری واسطے حاضر ہوگئے جتنی دیونی ہیں خلوص نیت نال دیونی ہیں تو ساں جتنا سن سکے بول سکے کوشش کرنا جو مہمانہ حوصلہ فضائی ہو جائے کبھی رسولوں سے پوچھو کہ کربلا کیا ہے بندیاں دیگر نہیں کر رہے ہیں مولت انہوں سلامت رکھے مار فتح لے دو بندی بھی انتظر ہو جاندہ ہے مجلس ہو جاندہ ہے کبھی قرآن سنوائے میں پتہ لگی جو میں مصرچ بیٹھے کبھی رسولوں سے پوچھو کہ کربلا کیا ہے کبھی رسولوں سے پوچھو کہ کربلا کیا ہے حسین چہرے بتائیں گے آئینہ کیا ہے کبھی رسولوں سے پوچھو کہ کربلا کیا ہے حسین چہرے بتائیں گے آئینہ کیا ہے اور ابھی تو شام ہے کیا گفتگو کریں تم سے صویرے پوچھیں گے اور تیرا پتہ کیا ہے مالک بھئی تو انہیں سلامت رکھیں جی بھپ ہے ہائے داری جی بسم اللہ کرام خلوص نال نوکری خلوص نال حاضری زاکریت ایک عدی سوچے ہی نہیں جب بہت بڑا مجمع عویتہ میں پڑھا نہ مجمع نال لائے کے قدی گیا بس تھوڑے جیسے چہرے وے کے سلام کر کے چلا جانا ایک روائی ہور سنو خدا کا تذکرہ دراصل پیغمبر کی باتیں ہیں علی و فاطمہ شبیر اور شبر کی باتیں ہیں جسے اسلام کہتے ہیں وہ ان کا روز مرہ ہے جسے قرآن کہتے ہیں وہ ان کے گھر کی باتیں سناوے نہ دے گھر دیں گا اللہ بھائی جانے اجازتیں کی بلا اللہ بلال اسمی الولی جویں قرآن توڑیزن ہی اندر بسم اللہ مین الشیطان اللہ ابن الرجیم ہر بندہ ماشاء اللہ سبحان اللہ درورہ کے بھائی رات تک کافی گزر گئیے نیندر دا وقت مگر میں قرآن کھڑا پڑا بسم اللہ دل کردہ ساری رات بسم اللہ پڑھا اس واسطے کے بسم اللہ دی بید نکتہ میرا مرشد علی ہے سناوہ بسم اللہ اجازت ہے جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مرشد علیہ دا بندہ تحجد گزارے سنوہ چاہی دے اور حکم ہے کہ وہ قرآن ترتیل نالحافظ پڑھے اس واسطے کے جس سلئے تحجد دا وقت ہندہ ہے یا پڑھ نالا ہندہ ہے تو یا سنن نالا ہندہ ہے تو قرآن سن کے ماشاء اللہ سبحان اللہ ایک بھی سواب ہے بولو کہ سبحان اللہ ایک ہو گئی اللہ دا میں جنت تجفالدار درخت پیدا کرے سوال اللہ سبحان اللہ اللہ قرآن قرآن خلق خیدری خیدری زندہ زندہ خیدری خیدری بنیدی گئی آمدی خیدری 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 ایسی خیدری 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 ایسی ملک تشکیل ہے برمک برمک کو شکری رہ موسیقی 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 ملتی دره واید نہیں جانے ہی دی ناکنا اگر سر کے پاس چیرے پانے چلا همانے دو میٹے کو جنا ماشا اللہ نارے تکبیر جا رکھر نارے کشاہلا جا رکھر باوازِ بلانتر صلوات اللہم صلح طبیعت عدد ہوئے تھا پڑھنا جناب بسم اللہ سادقِ آلِ محمد نے سورہ رحمان نو دلہ دی تشبیح دیتی قرآن دا دلہ اللہم آوان واللما القرآن خلق الانسان اللہم آوالغیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجد يسجدان والسماع ورفائی ووزا والمیدان قرآن پیشت فاقیتا ونخل ذات الاقمام بھائی جی وَاللَّحَبُودُ الْأَصْرِ وَالْرَيْحَا وَنُفَبْئَيْ عَلَىٰ وَيْرَبِّكُمَا وَتُكَذِّبَانِ جڑے نہیں بور رہے ہوں نواز کے دعا تاہور قرآن کیا دے خلق الانسان ملسلسل لِلْقَال فَقَار وَاللَّحَبُودُ الْأَصْرِ وَاللَّحَبُودُ الْأَصْرِ مہربانی فَبِعَيِّ عَلَىٰ وَيْرَبِّكُمَا وَيْتُكَذِّبَانِ عَلِيْتِ ذَاتِ سَلْوَاتِ اس آیت واسدے میں ساری محنت کیتا ہوں بولو گے تسائی راضی ہو سنوار سے قرآن راضی ہو سیں ناچیز دا دل بھی راضی ہو سی آیت قرآن دے یہ توجہ کرنا جگر تلی ترک کے رات دے ایک ڈیڑھ دا ٹائمے تے میں جناب نو یہ آیت پڑھ کے سنا لگا منسوی توڑے آپ راتے رَبُّ الْمَشْرِقَائِنِ وَا رَبُّ الْمَغْرِبَانِ مُنگے بندے نار کوئی باز تک فَبَيْئِ عَلَىٰ اَوْي رَبِّكُمَا اَتُوْ كَذِّبَانِ سُنِی سَلْوَاتِ ایک کسی دے دے دو شیر پھر اگلے کسی دے دو شیر میرے بعد بھی میں ہی پڑھنے میرے بھائی جان تشریف فرماہن حکم ہے اس کسیدے دا علمالِ عباس دا کسیدہ ہے رات دا کافی وقت حق بھی بڑھنے دا جو علمالِ دا کسیدہ ہوگا اجازت ہے جناب دی ایک سونی سلوات پڑھو نا سارے مل کے اچھی عواز نال اللہمہ دیان میرے پاسکارے کتیک اور سلوات پڑھو سارے حضرات اللہمہ اللہ غازی نو بنایا نال جرتا بنایا جڑے غازی دے مرید بٹھو میرے سامنے جڑے بٹھو ساں دے بلو بھائی بڑی میرے بان اللہ غازی نو بنایا نال جرتا بنائیا کیویں پوری توجہ اللہ غازی نو بنایا نال جرتا بنائیا اللہ غازی نو بنایا نال جرتا بنائیا چول زہرانے سیتے ہورا جنت جو آیا بھلا 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 تو آڑی ہیں جی بسم اللہ کر رہا ہوں جی نو کر جو یہاں جی بسم اللہ کنارے جلتے روانی میں آگ لگ جاتی آتش کے حرفوں موانی میں آگ لگ جاتی اور جلال اتنا تیباس کا کہ دریہ میں پسینا گرتا تو پانی میں آگ لگ جاتی اللہ گازی نو بڑھنایا نالے جلتا بڑھنایا چولے زہرانے سیدے ہورا جنتی چوائیا بڑی میرمانی پچھلے حضرات بھائی جاتی تھوڑے جات سجاگو کے نیندر دا وقت ہے وقت کا ضائع نہیں کرنا شیر پڑھنے لگا باس دیا مت بہت بڑے شیر ذہین مجمع ذہین ادھا ہانگی نظر کر رہے ہیں جلتے تھے بیٹھے تھے جاک کے سننا ہے علمالِ عباس تھا شیریں پوری توجہ جس مقام تھے بیٹھے عباس آیا کی میں پاک بر کا حیادہ غازی دنیا دے آیا قرآن جایہ سینی نوچا کے کھڑایا کہ قبال مطیب اٹھے تھے کیا کہلے کیا کہلے کیا کہلے حسین نیوان این ساتھ کے ہو جاؤں بسم اللہ بڑی بڑی میرے گلی گلی علی 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 بیٹھے نگر گلی گلی علی 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 جاہلی 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 بلد عمد برد حیدر پاک بر کا حیادہ غازی وہ دنیا دے آیا قرآن جاہلی سینی نوچا کے کھڑایا غازی بیڑا دیا پیرا تونے یوں نظرہ دایا اللہ غازی نو بڑایا نالے جرتا بڑایا سلوات جنگ سفین بڑی میرے من پاک بر کا حیادہ غازی اور دنیا دے آیا قرآن جاہلی سینی نوچا کے کھڑایا غازی بیڑا دیا پیرا تونے یوں نظرہ دایا اللہ غازی نو بڑایا نالے جرتا بڑایا سلوات موسین دی مہرادی مولا جی پھر پڑھ دی پھر پڑھ دی نو کرد پاک بر کا حیادہ غازی اور دنیا دے آیا قرآن جاہلی سینی نوچا کے کھڑایا غازی بیڑا دیا پیرا تونے یوں نظرہ دایا اللہ غازی نو بڑایا نالے جرتا بڑایا سلوات بسم اللہ اللہ سلوات پھر پڑھو پھر پڑھو پھر پڑھ پھر پڑھ اچھا اچھا میں بس پھر پڑھو پاک بر کا حیادہ غازی اور دنیا دے آیا قرآن جاہلی سینی نوچا کے کھڑایا غازی بیڑا دیا پیرا تونے یوں نظرہ دایا اللہ غازی نو بڑایا نالے جرتا بڑایا سلوات اگلا شہر سننا جی اباس لڑی آتا ہے پہلی اور آخری جنگ اباس لڑے سفینہ جی بڑی مہربان سولہ پترانال میرے مولا تشریف فرمان کوئی بندہ آگ سکتا ہے ذا کریں پرانا ذا کریں غلطی کریں سولہ نہیں اتھارا ہاں میں کبلیا بھی نہیں دو محمد دے پتران سین دی مہران دو انہچ محمد دے پتران میرے مولا فرمایا کیڑا میرا پترے جڑاج میں علیوہ گولرسی شینشاہ وفا روح وفا پروردگار وفا میار وفا نکتہ مرکزیہ ارباب وفا علید علی بچڑا جناب عباس جا گیا بھئی دے آدھے مولا عباس نبی نہیں امام نہیں پنجانچ نہیں بارچ نہیں چودہ چ نہیں کیوں آدھے ہو غازی مولا سالی مدرکار سواستے آدھے آپ پنجانب آرہ تے چودہ نیا نیتہ دے مرکز دا نام ہے عباس پانی مرضی دکھا لیں بابے دے قدمہ تے ہتھ رکے باب آج میرا دل سفین دی جنگ میں لڑا تیاری گر ہے شیر دے بھائی عباس تیری پہلی جنگ یہ تو پہلے لڑیا کوئی نہیں اس میدان چہدار ہزار جوان دی طاقت رکھنالا پہلوان موجودے عباس کیوے نرسے کیوے نرسے کیوے نرسے پیودے قدمہ تے ہاتھ لاکیا دے پڑی نا دے لڑا پہلی کارسا میں جنگ دے شہباد پنے دی بابا 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 حسین دی مان لڑا پہلی کارسا میں تے کھو دشمن ڈاسے سینجدو سطح یو لٹایا اللہ غازی نو بڑایا نالا جدتا بڑایا سلوات بولتانو سلام بڑی زندگی ہے ایک سونے جی سلوات پڑھو سلام ایک سیدہ ہے دو شیر پڑھنے چاہنا بہت ہی ضروری شیر ہیں جیڑے پڑھ لگا گواہی بھی ہے جیڑی جناب تک ارسال کر لگا اور دو شیر اندر لطف لینے اس شائریت بھی لطف لینے چونکہ اسی شیخ پرے نال تلق رکھنے ہیں اسی اپنی ہر شیر نال لائے کے گھروں ٹرنے ہیں کسیدہ تھا ڈاپڑا ہوں دے اسی اپنا کسیدہ پڑھ لیا اجازت ہوئی تے کسیدہ سنو جناب اجازت ہوئی تے کسیدہ اجازت ہوئی تے کسیدہ اجازت ہوئی تے کسیدہ کہ وہ جس جگہ ہے لکھانا ایلہ 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 حسن حسین ایلہ وہ جس جگہ ہے لکھانا ایلہ 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 اللہ علیہؑ اللہ علیہؑ اللہ علیہؑ بسم اللہ سوڑ دے آواز اتھے رکھو جتے پہلا سے بڑی بڑی مہربانی اتھے جا کے آواز کم ہندی ہے کچھ بند ڈبا ہو جاندہ ہے شیر سننا ہے جی میں پڑن لگا جاتا مولا تنو سلامت رکھے اللہ بہت بڑی گال کر لگا جیڑا خیبر دے آنی دروازے نو نا خندی نوکتے پرندے دے ٹٹے ہوئے پر نالو حلکہ محسوس کرے اسنو علیہؑ دے آنے لیکن شیر سننا ملا لگا امتحان نہیں مومن میں امتحان کا دل آئی نہیں جی دے دلوں کا لٹھے گل تو ہوں دی نا جی میں صدقے ہوں جاں پوری دوری کے میں بھائی اللہ 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 بروزِ حاشرِ بروزِ حاشرِ بچے آئیں گی ہم کو دو چیزیں اعلی وَلِي کی بلا لہا اور حج آگے والو ہلوری اے لائلہ اے لائلہ اے شیر میں اپنی عقیدت لازتے پر لگا اگر دل کرے تے بول پنا نہ کرے تے ٹھاڑی منح ہے نگا لگے جناب فضا بلول پر آلے مولا تنسلا جناب فضا کے طے پہ سلام کرتے ہوں یہ پڑھ رہی تھی وفا لا الہ اللہ 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 ہاتھ رکھ اسلام دی ہاتھ رکھ اسلام دی اسلام بیمار ہو گیا پہ پہنچ گیا اسو اسلام نو بیماری لگ گئی ہر نبی دے دروازے تے گیا دیکھنا میرے پاس دیکھنا وہ لسٹ وکھائی جنا نال بچدہ ہی نبی جواب دیتا ساڑھ ساڑھ ساڑھے کول تیری بیماری دا کوئی علاج نہیں کوئی رستا ڈے ہو نا کیا مدینہ ساڑھے کھائی ساڑھے کھائی ساڑھے کھائی ساڑھے کھائی بطول دے پتر دے دروازے تے آکے سلام دکل باب کیتا حسین باہر آئے اسا کیا بیماراں بیماری دا سن کے علاج پڑھ کے حسین اندر آیا بین سامنے آ بیٹھی تیرا چہرہ پریشان ہے کیا بکھائیں فرمایا اسلام بیمار ہے اس لئے علیہ دیدھی فرمایا کمیں بچدہ ہے اسلام پڑھیں جملہ مصابلہ آوازہ دا ہاتھ رکھی اسلام دیدھے اور نبزیتے گیا ہاتھ ایک سمجھ مزاد سیدہ دائے اید تنوے چپوں کمزوری ہے وہ جہن دعوی دخموں نے کوئی سمجھے گاتے رہو لے گا اید تنوے چپوں کمزوری ہے وہ جہن دا واحد خود یہ گھر پہ ہاتھ رکھیں جملہ پڑھیں بیمار بیمار شفاد آگیتے ہیں جملہ پڑھیں جملہ پڑھیں جملہ پڑھیں بڑھیں بیمار 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 مصاد بیمار بیمار شکریہ بیمار 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 سیدہ نے جی میں ملک میں نہ لکھنایا اب بات سن بے آقاگر چاہاں بے آقاگر چاہاں آدھا نہ ہوڑ لے خلائن و بنت علی عصیرہ شام روی بہوے نہ تیری مردی عصیرہ شام نا نام آئے ایک آگت کلم رکھے کے گر لکھئے اب آدھا نہ تو اللہ محفون ایک آت بہے دے بدل مڈی تقدیریں غریہ دے منو زینب لکھنا نئی عوضہ آئے آپ چاہ کرتے ہیں او تریریں موسیقی موسیقی